امامت دین کا ایک اہم بنیادی رکن ہے اللہ کا نظام ہے امامت کا مطلب پہلے بارہا بیان کیا ہے امامت کا ایک ہی معنی ہے امامت کی مختلف تفسیریں اور مختلف معانی نہیں ہیں ایک معنی ہے لغت میں بھی وہی معنی ہے اسطلاح میں بھی وہی معنی ہے امامت کا دین میں اسلام میں بھی امامت کا مطلب ہوتا ہے زعامت سرپرستی فرمن روی امام یعنی جس کو زعیم بنا دیا گیا ہو سرپرست بنا دیا ہو جس کو اختیارات دے دیئے گئے ہو اسی شعبے کے اس نسل کے قوم کے یا اس طبقے کے جس کا اس کو امام بنایا گیا ہے امام پیشوا با اختیار زعیم با اختیار پیشوا جو فیصلے کر سکتا ہو جو لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہو لوگوں کو حکم دے سکتا ہو یہ امام ہوتا ہے امامت متفقہ مسلمانوں کا متفقہ نظریہ ہے یہ جو زبانوں پہ چڑ گیا ہے اشباہ الناس سے یونیورسٹی سے فارغ تحصیل علاموں نے جو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑ سکتے انہوں نے لوگوں کو امامت کے بارے میں گمراہ کر دیا ہے کہ امامت فلاں مسلک مانتا ہے فلاں نہیں مانتا تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے یہی پر اسی جامعہ اوروط الوسقہ میں اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت بیٹھ کر انہوں نے اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اہل سنت کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے مذہب میں بھی امامت متفقہ نظریہ ہے اور اللہ کا نظام امامت ہی ہے اور یہ مسلم بات ہے اس کے ایک نہیں سیکڑ و شواہد علماء کی کتابوں سے اہل سنت فقہا بڑے بڑے جید علماء جتنے فرقے ہیں ان کی کتابوں سے آپ کو مل سکتے ہیں جس میں ان سب نے امامت کی یہی تشریح کی ہے یہی تفسیر کی ہے کہ امامت کس چیز کا نام ہے دین کی ریاست دین کی سرپرستی دین و دنیا کی حاکمیت کا نام امامت ہے یہ متکلم علماء نے فقی علماء نے اور دیگر علوم کے ماہر متباہر علماء نے یہی تفسیر کی ہے شیعہ نے بھی اور سنی نے بھی یہی تفسیر کی ہے امامت کی کہ زعامت دین و دنیا ہے